رانہ صاحب دیکھیں ندیم ملک صاحب میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا اور یا شہباز شیف صاحب کے کوئی میرا خلا دو سیٹ ہٹ کے میری سیٹ تھی میں نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ لوگ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے میں نے کوئی بغور تو جائزہ نہیں لیا لیکن مجھے نہیں نظر آئے کہ وڑا صاحب وہاں پہ موجود تھے یا نہیں تھے میں آپ کو بالکل یعنی جو ہے وہ حلفن بھی اور بڑی سچائی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وڑا صاحب شاید وہاں پہ نہیں تھے ان کو جس بندے نے بھی یہ بات بتائی ہے اس نے غلط بتایا وہاں پہ نہ شانہ بشانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نہ وہاں پہ کسی نے کریکشن کی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیسی وہاں پہ بیانی کوئی نہیں ہوئی جنرل فیض حمید صاحب نے اپنی تمام گفتگو جو ہے وہ انیلسز کیا وہ انیلسز واقع بڑا کمپریہنسف تھا بڑا پروفیشنل تھا اور اس کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ جی یہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں ہماری کوئی پولیسی کوئی فیصلہ نہیں ہے فیصلہ پولیٹیکل لیڈیشپ کریں فیصلہ آپ کریں میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے ان کے انیلسز کی جو ہے اس کی انہوں نے تعریف کی کہ یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ انفرمیشن ہمیں دی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یا میری جماعت کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہمیں وہاں پہ کسی بھی فریق کی جو ہے وہ حمایت یا مخالفت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے میرا خیالہ دو یا ڈائی منٹ انہوں نے بات کی ہے یہ ساری کہانی جو ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو پی ٹی آئی مہم چلا رہی ہے کہ وہ کہیں ہمارا سب سے چھوٹنا بن جائیں وہ کہیں ہماری جگہ جو ہے وہ نہ لے لیں میں ان کو یقین دلاتا ہوں جا رانہ صاحب وہاں ایسے بھی ہوا کہ میاں شہباز شریف میاں شہباز شریف جو ہے انہوں نے دنسلے لفظوں میں وہی بات کہہ دی تو بات تو وہ یہ مقصد تو یہی ہے نہیں تعریف تو کی نا شہباز صاحب میں یہ تو رانہ صاحب نے بتایا کہ تعریف کی تو میں نے غلط نہیں کہا اور میں رانہ صاحب کی خدمت برس کرتا ہوں نہیں تعریف بات سنیں معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں سن لے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیسی کی تعریف تعریف کی ہے پولیسی تو کوئی وہاں پہ بیان ہی نہیں ہوئی وہاں پہ ذکر تک نہیں ہوا کہ کسی نے اڈے مانگے ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ یہ چلا رہے ہیں یہ ایبسولوٹلی ناٹ تو اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ جس طرح سے ایمریکہ نے ان سے اڈے مانگے ہیں وہ اینکر کو کہے کہ کوئیسن کروا لیا اور اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور اس پر اپے گھنڈے کا ذریعہ بنا لیا نہ ان سے کسی نے اڈے مانگے ہیں نہ اس انیلسز میں جو کہ بڑا کمپریہنسیف دا انہوں نے کسی جگہ پہ یہ بتایا کہ ہم سے کسی نے اڈے مانگے ہیں نہ کسی نے اڈے نہ دینے کی جو ہے وہ بات کی بریفنگ میں کیا اس بریفنگ کے اندر یہ بتایا گیا آپ کو یہ آپ بالکل واضح صحیح بیان دیں گے میں پھر ان سے کروس چیک کرلوں گا اس بریفنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہم سے اڈے نہیں مانگے بلکہ قطر اور یہ سینٹرلیشن سٹیٹس میں وہ جو ان کے اڈے ہیں ہماری ائر سپیس وہ استعمال کریں گے جو پرانا معاہدہ ان سے چلا آ رہا ہے یہ بات بتائی گی میٹنگ کے اندر کہ نہیں بتائی گی یہ بات بلکل بتائی گئی کہ ان کے پاس کیوں کہ ائر بیس اس علاقے میں موجود ہیں اور وہ تین چار جگہوں کا نام بھی لیا گیا جس میں قطر کا نام بھی تھا اور انہوں نے یہ بلکل کہا کہ ان کو ضرورتی نہیں ہے تو مانگنے کا سوال کہاں سے آ گیا اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہاں سے نکلا ہے یہ کہ جیب سیاسی نارے بھزی جو ہے یہ شروع کی ہوئی ہے انہوں نے تو وہاں پہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہوئی انیلسس جو تھا انہوں نے بڑا فیر اور بلکل ایمپارشل انہوں نے کوئی اس میں اپنی دلیل نہیں دی کوئی انہوں نے اپنی جو ہے وہاں پہ اس میں رائے نہیں دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کر رہے یا ایسے کر لیں تعریف پوچھتو لیں تعریف کس چیز کی کیشہ باہ صاحب نے کونسا ایسا نکتہ تھا جو انہیں لگا کہ بہت اچھا ہے یہ ویڈی ویل ڈن گیا آپ نے بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے اس بات کی تعریف کی کہ جو انہوں نے ایک انیلسس وہاں پہ پیش کیا جو غیر جانب دارانہ تھا جو پروفیشنل تھا جس میں انہوں نے کسی پولیسی کا ذکر نہیں کیا نہ اپنی رائے کا ذکر کیا نہیں سر وہ انیلسس کیا انہوں نے انیلسس کیا جی انیلسس یہ ظاہر کرتا تھا کہ جو انیس ستر کی دہائی میں جو انیس سو اناسی میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ غلط تھا اور اس فیصلے کے نتائج جو ہیں وہ آج تک قوم کو بھٹنے پڑ رہے ہیں پھر اس میں جو عدوار آئے مختلف اس میں اسی کی دہائی میں کیا ہوا نبے کی دہائی میں کیا ہوا کہاں کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی کہاں کہاں پہ درست سے غلطی ہوئی کہاں پہ ہم مجبور تھے کہ ہم وہ کرتے اور کہاں پہ ہماری مجبوری یہاں ایک سوال پوچھنو آپ سے اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سیناریو کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں انہوں نے بات کی یہ جنرل فیض کی بریفنگ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دور میں ہم نے جب یہ جہادی افغانستان کے دنوں میں جو انگیجمنٹ رکھی اس میں مسٹیکس کی گئیں جس سے یہاں جہادی انفرسٹرکچر بنا اور شہباز شریف نے اس کو اپریشیٹ کیا کیونکہ ان کے اوپر ایک تنقید یہ ہے کہ جنرل زیادہ کے وہ ساتھی تھے اور اب جنرل زیادہ کی پولیسی کو کرٹسائز کر رہے تھے میں نے سنے جملے لوگوں سے آپ ہی جیسے سیاسدانوں سے تو اس پولیسی کو اس انالیسز کو شہباز شریف نے شاباز بولی کہ ویل ڈن یہ اچھا انالیسز ہے جی یہ درست ہے اب آپ دیکھیں نا اس میں نہ کوئی پولیسی کی بات ہوئی نہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کی ذات کی تعریف کی آرمی چیف نے جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں ماسوائس کے انہوں نے انیشیئٹ کیا اور اس کے بعد ساری بات جو ہے وہ جنرل فیض صاحب نے کی جو میرا خانا کوئی دائی پونے تین گھنٹے کی بات تھی